نمستکار میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں بزرڈا بزنس کی بات تو آج بہت کم ہو سکتی ہے کیونکہ شہر بازار بند ہیں زیادہ تر دفتر بند ہیں کاروبار میں زیادہ تر جگہ پرکاشفرگ کی یعنی دیو دیپاولی کی چھٹی ہے لیکن آج کا دن ایسا ہے جو دراصل جو ویپار نہیں کر رہے ہیں کاروبار نہیں کر رہے ہیں یعنی جو لوگ چھٹی منا رہے تھے ان کے دماغ میں ایک کھڑ پینچ آ گئی ہے اور وہ کھڑ پینچ آ گئی ہے پردان منطری نرندر موڈی کے اعلان سے کہ وہ تین کرشی قانون واپس لینے جا رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ اپچاری کا اعلان کر دیا صوبے نو بجے انہوں نے لوگوں کو پرکاش پرو کی اور دیو دیپاولی کی شب کامنائے دی اور اس کے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اب یہ تینوں کرشی قانون واپس لیے جائیں گے سنسد کا سطر ہونے والا ہے اسی مہینے اور انہوں نے کہا اسی مہینے باقاعدہ پوری پرکیہ کر لی جائے گی اور سنسد میں ان تینوں قانونوں کو واپس لینے کا اعلان ہو جائے گا کسانوں کی طرف سے تھوڑی نانکور یا کچھ سوالوں کے ساتھ اس کا سواگت ہوا ہے وپکش نے بھی فیصلے کا سواگت کیا ہے لیکن سرکار کے رویے پر سوال اٹھائیں ہیں لیکن سب سے آشر جنک بات یہ ہے کہ جو پردان منطری کے گھوڑ سمرتھک تھے وہ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں اور اب اس بات کی آشنکہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ویاپار جگت میں اور خاص طور پر شہر بازار میں بھی اس پر گمبھیر سوال اٹھیں گے اور جب سوموار کو بازار کھلے گا تو وہاں اس کو لے کر مایوسی اور نراشہ دکھائی پڑ سکتی ہے پی ٹی ایم نے پہلے ہی بازار کا حال بگڑ رکھا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو بھاؤ آ جائے گا بھاؤ کیا آ جائے گا یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ جو بھکتگن جس طرح سے سوال اٹھا رہے ہیں اس طرح کے سوال تو بازار نہیں اٹھائے گا بازار میں چنتہ یہ ہوگی کہ اگر پردان منطری موڈی ایک آرثک فیصلہ واپس کر سکتے ہیں دباؤ میں آ کر اندولن کے سامنے جھک سکتے ہیں تو پھر وہ دوسرا فیصلہ بھی واپس کر سکتے ہیں ان کو اس بات کی فکر ہو سکتی ہے تو جو آرثک صدہاروں کی پرکریہ جس کو کہا جاتا ہے ایکانومک ریفارمز پروگرام یا اس سرکار کی آرثک نیتیوں پر ایکانومک پولیسیز پر ایک طرح کا سوال اٹھ جاتا ہے اس سے کہ کیا سرکار اپنے سنکلپ پر قائم رہ سکتی ہے اور کیا اب دوسری طرف سے اس طرح کے دباؤ آئیں گے تو جو کاروبار اور ویہاپار کے شطر میں جس طرح کے فیصلے لاغو ہوئے ہیں یا ہونے ہیں ان پر بھی سرکار قائم رہ پائے گی اس آشنکہ کے ساتھ بازار ان فیصلوں کا سواگت کرنے کے بجائے ایسی آشنکہ ہے کہ ان پر سوال اٹھائے گا اور سوموار کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار کو شاید کچھ اور سوالوں کے جواب دینے پڑیں لیکن اب سوموار تک انجار کرنا ہوگا سوموار کے بعد پتا چل جائے گا کہ بازار کیا کرتا ہے شیئر بازار کی چنتاؤں کا جواب دینا دراصل سرکار کی ذمہ داری تو نہیں ہے لیکن سرکار کی ذمہ داری جن کے سوالوں کا جواب دینا ہے وہاں یعنی سنسد میں بھی اسی مہینے سنسد کا سطر ہونے والا ہے اب وہاں کون سے نئے سوال اٹھ کھڑے ہوں گے یہ ایک الگ چنتہ ہے اور جو کیونکہ جیسے میں نے کہا جو لوگ پردہان منطری کے پربل سمرتھک تھے وہ پردہان منطری کی اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں تو بازار میں بھی تمام لوگ ان قانونوں کے پکش میں تھے تمام بڑی کمپنیاں ہیں جن کو ایسا لگتا تھا کہ ان قانونوں کے لاغو ہونے سے ان کو بہت فائدہ ہوگا کچھ ایسے ویہاپار کاروبار ہیں جن کو ان قانونوں سے فائدہ ہونے والا تھا ان سب کو لے کر چنتائیں ہوں گی اب کونسی کمپنی کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے کونسی کمپنی کا فائدہ رکھ سکتا ہے یہ گنج جوڑنے کی کسرت شروع ہو چکی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ سومور کو بازار کھلنے سے پہلے یا اس کے بعد ایسی ریپورٹ سامنے آ جائیں کہ اب پردہان منطری کے اس فیصلے کا یہ یہ اثر ہوتا ہے اور آپ کو ان کمپنیوں کے شیئر بیج دینے چاہیے ان کمپنیوں کے خرید لینے چاہیے وہ کونسی کمپنیاں ہوں گی یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اب کن کھلے رکھنے چاہیے کچھ سودے اس آدھار پر بھی ہوں گے بی زڈہ میں آج اتنا ہی اب اجازت دیجئے دنیواد نمسکار موسیقی